میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمت علمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کسرت کیا کرو بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے روز مجھ پر پیش کیا جاتا ہے بروز قیامت لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد سب سے پہلے تجارت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارز کرتا ہوں ظاہر ہے کہ اسلام اور ہمارا دین ہمارا مذہب ہمارا قرآن حدیثوں کا مجموعہ یہ اتنے اہم ترین موضوع پر ہماری کوئی رہنمائی نہ کرتا ہو یہ ممکن نہیں ہے قرآن مجید میں بھی رہنمائی موجود ہے رزق کے باملے میں اللہ تعالی کے ارشادات موجود ہیں اللہ اپنا فضل تلاش کرنے کا جس سے رزق مراد ہوتی ہے کئی مقامات پر اس کے مطالق بھی اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے نیس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے بھی حصول رزق کے حوالے سے قصب و تجارت کے حوالے سے اپنے ارشادت عطا فرمائیں تو ابتدان کچھ تجارت کے حوالے سے رزق کے حوالے سے مدنی پھول ارز کرتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ بتدریج ہم اپنے مدعا کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے چنانچہ حدیث پاک میں ہے میں جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے تو تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں جنت سے دور اور جہنم کے قریب کرنے والی ہے تو تمہیں اسے منع کرتا ہوں بے شک روحی الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے اگرچہ وہ اس کو دیر سے ملے پس تم اللہ عز و جللہ سے ڈرو اور رزق کا حصول اچھے طریقے سے کرو آخر میں ارشاد فرمایا رزق میں کسی شے کا دیر سے ملنا تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے رزق تلاش کرنے لگو کیونکہ جو اللہ عز و جللہ کے پاس ہے یعنی ثواب بغیرہ اس تک اس کی نافرمانی سے نہیں پہنچا جا سکتا پیٹے پیٹے اسلامی بھائیو اس روایت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کے حصول میں اچھا طریقہ اختیار کرنے کا فرمایا نہ کہ رزق کی طلب کو چھوڑنے کا رزق کے معاملے میں ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا اب تجارت کی طرف بھی چلیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی تم تجارت کیا کرو کہ رزق کے دس حصوں میں سے نو حصے تجارت میں ہیں اتنی پیاری حدیث سنا رہا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو حصول رزق میں پہنچنے والا رنج و گم ہی مٹا سکتا ہے یعنی ہم روزگار کمانے کے لئے چلتے ہیں تو اس میں ترہ ترہ کی غرنج اور غم سے بندہ دو چار ہوتا ہے تو یہ حدیث اپنے پیشے نظر رکھئے کہ گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو حصول رزق میں پہنچنے والا رنج و گم ہی مٹا سکتا ہے ایک اور حدیث سنیے یعنی قیامت کے روز سچے تاجیر کا حشر صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا تو یہ چند ایک روایات اس عنوان پر ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق حاصل کرنے اور اس میں بھی تجارت کی طرف بلخصوص ایک ترغیب دلائی گئی تو ظاہر ہے کہ جب اتنا اہم موضوع ہے تجارت رزق حاصل کرنا کاروبار کرنا ایک معیشت ہے ایک انڈسٹری ہے لوگوں کا اس سے تعلق ہے مخلوق اس سے وابستہ ہے ہر ایک گوھر کرے یعنی رزق کی حاجت کس کو نہیں ہے ہر کوئی رزق میں مضغول ہے جو روزگار پر نہیں ہے وہ بیچارہ پریشان ہے اللہ تعالی ہمیں رزق کی حلال عطا فرمائے اور جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں بیچارے ان کو باقفائیت بھی رزق نہیں مل پارا اللہ تعالی انہیں باقفائیت رزق عطا فرمائے رہی بات خواہشات کی تو وانٹس آر انلیمیٹیڈ خواہشات کی تو کوئی حد نہیں ہوتی اللہ تعالی ہمیں اتنا رزق عطا فرمائے کہ ہماری بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں اور ہم ازاد کے سوا یعنی رب کے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنیں اللہ ہمیں حرام روزی سے بچائے اور قناعات اور صبر عطا فرمائے تو اب جب رزق کے معاملے میں تجارت کے معاملے میں کاروبار کے معاملے میں قرآن مجید کی آیات موجود ہیں روایات موجود ہیں تو اب یہ رہنمائی بھی یقیناً ہمیں ملے گی کہ اگر تجارت کرنی ہے کام کرنا ہے کاروبار کرنا ہے تو اس کے بارے میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے تاجیروں کی خصوصیات بیان کی گئی مگر ایک طریقہ way of working way of business اٹیکٹس کیا ہونے چاہیے مینرز کیا ہونے چاہیے خصوصیات کیا ہونی چاہیے احتیاطیں کیا ہونی چاہیے اس کے معاملے میں بھی ہماری رہنمائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے چنانچہ شعب الیمان کی حدیث ہے حضرت سیدہ معیز بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رعوف رعیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجیروں کی ہے business community بالخصوص توجہ کرنا business community میں آپ اگر بڑے تاجیروں کا تصور کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہوگی industrial ہونا بہت بڑا trader ہونا بہت بڑا all seller ہونا یہ سب اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر میں کہوں کہ بن کباب کی ریڑی لگا کر بن کباب بیچنے والا بھی تاجیر تو ہے نا کاروبار تو کر رہا business تو کر رہا ہے نا بہت بڑے burger کی کمپنیوں یا ایک چھوٹی سی دکان کھول کر بن کباب بیچنے والا بن کباب بیچنے والا ہو کاروبار دونوں کر رہے ہیں بہت بڑا جوتاک بنانے والے کمپنیوں یا کسی دکان چھوٹی سی دکان کھول کر جوتا سینے والا موچی ہو کاروبار تو موچی بھی کر رہا ہے نا تو ہر شخص سوچے کیونکہ trading تجارت جب وہ چھوٹے پہ مانے پر ہے بڑے پہ مانے پر ہے ہو جائز طریقے سے ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے یہ مجھے کہا جا رہا ہے روزی کمانے والا غور کرے یہ مجھے کہا جا رہا ہے ہم مسلمان ہیں اور اس معاملے میں چھوٹے بڑے کی تمیزنی ہونی چاہیے ایک شیر بڑا بچپن سے ہی سنتے چلے آرہے ہیں ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود ریاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز تو یہ سارے کے سارے اس معاملے میں غور کریں کہ میں مسلمان ہوں آدعوت اسلامی کے مدری ماحل میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تجارت کے معاملے میں تو جہاں جہاں میری بھول ہے جہاں میری غلطی ہے میں اس کو دور کرو اس سے قبل کہ میری آنکھ بند ہو جائے میں اپنی آنکھ کھول لو چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجیروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں وے وے ورکنگ بزنس کیسے کرنا ہے تجارت کیسے کرنی ہے ہمیں ہمارے آقا جن کا ہم کلیمہ پڑھتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اچھی کمائی ان تاجیروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں جب امین بنائے جائے تو خیانت نہ کریں جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں کوئی چیز خریدے تو اس کی مضمت نہ کریں جب بیچے تو اس کی اس کی بیجہ تعریف نہ کریں اور جب ان پر کرز ہو تو ادائیگی میں ٹالمٹول نہ کریں اور ان کا کسی پر کرز ہو تو اس پر وصولی میں تنگی نہ کریں یہ مدنی پھول جو شاہب ایمان کی حدیث پاک سے میں بیان کر رہا ہوں مٹھے اسلامی بھائیو جس روز یہ مدنی پھول آقا کے یہ ارشادات ہماری مارکیٹ ہمارے بازار ہماری تجارت کے اندر یہ مکمل طور پر ایمپلیمنٹ ہو جائیں گے آپ کی تجارت ترقی کی راہ پر چلنا شروع ہو جائے گی سب سے بڑا پرولم یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے کی تجارت خراب ہو گئے آج آپ کو ایک اور اپنا پوائنٹ آف یو بنانا پڑے گا کہ جو ایک بہت بڑے انڈسٹریل ہوتے ہیں ایکنومسٹ جو معاشیات پر بڑی بحث کرتے ہیں اور بڑے لوجکس لے کر آتے ہیں میں ان کے بارے میں اوقع تفسرہ نہیں کرتا لیکن آج اس سنت ورے بیان میں کوشش یہ کی جائے گی کہ ہم بنگا مسلم ایک مسلمان ہونے کی حیث سے چیک کریں کہ ہماری معیشت ہمارے تجارت ہمارے کاروبار کی ترقی کے حوالے سے ہمارا دین ہمارا اسلام طور پر زلزلہ آتا ہے ٹھیک ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ارت کوئک اب دنیا اس کی بہت ساری لوجکس بیان کرتی ہیں یہ ہوا یہ ہوا پلیٹس ہلیں فلا ہلا بخارات ہوئے اس سے قطع نظر میں اس پر صحیح یا غلط کی بحث نہیں کرتا جو سب سے بنیادی سبب ہے جو کئی سبب بننے کا سبب بنتا ہے وہ حدیث سے بیان ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین پر پہاڑ قائم کیا ہے جو پوری زمین کو اپنے دائرے میں لیے ہو ہے اس کو کہتے کوہ قاف قاف یہ پہاڑ ہے اس کے ریشے ساری زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ زمین کے جس حصے میں زلزلے کا ارادہ فرماتا ہے اس پہاڑ کو حکم زلزل آجاتا ہے یہ اس کی بیسک ہے جو حدیث سے ثابت ہے اور ہم مسلمان ہم حدیث کی بات کریں گے اور حدیث پر ہی ایمان لائیں گے اس کے علاوہ جو بھی اس کے آفٹر ریفیکٹس ہیں وہ بات کی بات ہے سائنس کیا کہتے لیکن ایک مسلمان ہونے کی ایسے میں یہ مانوں گا کہ جو سبب بعد میں اگر بنتے ہیں اور شریعت کے متصادی نہیں ہیں لیکن اصل سبب کیا ہے اصل سبب کوہ قاف کے ریشے کا ہلنا ہے وہ ہلا کیوں میرے رب کا حکم آیا اور عالی حضرت فرماتے کہ رب کا حکم زلزلے کے بارے میں جب آتا ہے یعنی زلزلے کا سبب اس کی وجہ لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں گناہ گناہ ایک سبب گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی زلزلے کا ارادہ فرماتا ہے کوہ قاف کو حکم دیتا ہے وہ ریشہ ہلاتا ہے وہاں زلزل آتا ہے یہ بیس ہوگئی یہ میں نے ایک ارد کوئی زلزلے کی ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو تاجر برادری ان باتوں پر غور کرے کہ ہماری تجارت کی کمزوری ہماری تجارت کی کمی کا جو سبب ہے یہ قرآن و حدیث کیا بیان کرتی ہے ہماری معیشت کی کمزوری ہے اس کا قرآن و حدیث پر کیا بیان ہے چونکہ ہم اس طرح کے ماحول میں نہیں رہتے ہماری کانفرنس کچھ الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں ہماری بزنس ڈسکشن کچھ الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں ہمارا پوائنٹ آف ویو کچھ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے مگر آد دعوت اسلامی آپ کو اس بات پر سوچنے کا موقع دے رہی ہے کہ اس پر سوچ کیا اعتماد با حل نہیں ہوگا اسپیشلی اگر دھوکے کی بات کی جائے تو دھوکے پر غور کیجئے جیسے میں نے عرص کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو تجارت کے معاملے میں بالکل ہماری رہنمائی فرمائی میں غور کرتا رہا کہ کن کن موضوعات کو لیا جائے تجارت میں ترقی کے راز کے لیے اس کی فیرست بنتی ہے ایک ڈیٹیل ہے کہ یہ 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 ٹاپکس لے جا سکتے ہیں اگر ان سب کو ریموف کیا جائے ان سب کا حل نکالا جائے تو کوئی صورت نہیں ہے کوئی صورت نہیں ہے کہ ہماری تجارت میں ترقی نہ ہو کوئی صورت نہیں ہے بٹ یہ ون بائی ون چلنا پڑے گا ایک ہی بیان کے اندر نماز روزہ حج زکاة جناب یہ سوارے کے ساتھ حقوق علی بات پروسی یہ بیان نہیں ہو سکتے کبھی نماز کا بیان ہوگا تو کبھی روزہ کا بیان ہوگا تو کبھی زکاة کا بیان ہوگا کبھی پروسی کا بیان ہوگا تو کبھی وراثت کا بیان ہوگا تو کبھی یتیم کا بیان ہوگا تو ایک بیان آپ کو مکمل طور پر کور نہیں کر سکتا نہ کسی بیان کو ایک ہی بیان میں ٹوپی کو کور کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ کو مسلسل دعوت اسلامی کے جیتیمات میں آنا ہوگا مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا مدنی انعامات اور عمل کرنا ہوگا خود کو دعوت اسلامی کے معحول میں لائیں ٹائم ٹو ٹائم اجتماع میں آتے رہیں اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں کرتے رہیں اس طرح خوف خدا پیدا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے سمجھ میں آ جائیں گے تو اکہ دکہ ٹوپکس آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کاروبار کام کاج بیچنے والے کو کیسا ہونا چاہیے خریدنے والے کو کیسا ہونا چاہیے اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شد کے قریب سے گزرے جو گلہ بیچ رہا تھا آپ کو وہ گلہ پسند آیا اناج یاد آپ نے اپنا دست مبارک اس پہ داخل فرمایا تو اسے اندر سے گیلہ پا کر اندر سے وہ گیلہ تھا استفسار فرمایا ارشاد فرمایا ماں آزا یہ کیا ہے اس نے عرص کی اس تک بارش کا پانی پہنچ گیا ہے بارش ہوئی تھی تو یہ گیلہ ہو گیا آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی تو پھر تم نے گیلے گلے کو اوپر کیوں نہ کر دیا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں تو دھوکہ جو نا دھوکہ فروڈ اس کو آپ چٹنگ پر بھی لے جائیے اس کی وجہ سے جو کچھ ہماری معیشت کو ہمارے کاروبار کو ہمارے بیدنس کو ہمارے ایکسپورٹ کو جتنا بری طرح نقصان ہوا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا بہت نقصان ہوا ہم اپنا کمینڈمنٹ پورا نہیں کر پاتے ہم کہتے کیا ہیں ہم دیتے کیا ہیں یعنی اگر میں کہوں کہ تقریباً جو مارکٹیں ہیں ان مارکٹوں کے اندر دھوکہ فروڈ چٹنگ یہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بزنس کا وہ کہتے ہیں جزوے لا یونفق بدقسمتی کے ساتھ ناجدہ ہونے والا حصہ ہو چکا ہے ایک ذہن بن گیا ہے کہ یعنی ایسا نہیں کریں گے تو کاروبار نہیں ہوگا سچ بول کر مال بیچنے کا رجحان اتنا کم اتنا کم اتنا کم ہے اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب دھوکے کی بات ہوگی تو جھوٹ کہاں گیا پھر تقریباً جو دھوکہ ہے اس کے پیچھے جھوٹ چپاوا ہوتا ہے تقریباً تو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر مال بیچنا آرڈر لینا پھر اپنی کمینمنٹ پوری نہ کرنا چٹنگ کرنا اس تمام تر چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے یہاں سے دھوکے کا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں دھوکہ کیا ہے دھوکے کی چند صورتیں پہلے میں بیان کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل میں جائیں گے ایک صورت ہے چپانا دھوکہ مال کے اندر موجود عیب جانتے ہوئے بھی بیچنے والا جس کو بیچ رہے اس کا عیب بتاتا نہیں ہے اور اس کو بیچ دیتا ہے یا اشے کی ایسی خصوصیات بیان کر دیتا ہے جو اس میں موجود نہیں اور خریدنے والے کو کا یہ ذہن بناتا ہے کہ ان خصوصیات کی بنابر اس کی قیمت زیادہ ہے میں مثال دیتا ہوں آپ کو اس کی گھری بیچنے والا ووچ اب یہ جانتا ہے کہ یہ جو گھری ہے نا یہ تین چار گھنٹے چلتی ہے اس کے بابند ہو جاتی ہے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کو آپ پھر اپنی چیزوں پر غور کرتے رہے ہیں اب خریدار آیا تو گھڑی چل رہی تھی بیچنے والے کو معلوم ہے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد یہ بند ہو جائے گی لیکن خریدار کو بتائے بغیر اسے یہ بیچ رہا ہے یہ لے جائیے ایک تو یہ کہ اس کو اس نے بتایا نہیں کہ تین چار گھنٹے کے بعد بند ہو جاتی ہے تو پتہ کہ میں بتاؤں گا تو یہ اس کی قیمت اتنی کر دے گا تو یہ دھوکہ ہے دوسرا دھوکہ مال کے چپے ہوئے ایپ کیا خلاف ظاہر کر کے بیچ دینا مثال کے طور پر آپ بھی آج کل عام کا سیزن آ رہا ہے چلو میں آپ کو عام کی مثال دیتا ہوں سنتے سنتے ہی بھی آپ کو تصور مو مٹھا ہونا چاہیے اب عام کی جو پیٹی ہوتی ہے اس پر اوپر اچھے عام رکھ لیے سجا دیتے ہیں اچھے عام اور خراب عام نیچے رکھ دیتے ہیں اب جب کوئی خریدنے والا آئے گا تو وہ پوری کی پوری تو نہیں رہا پیٹی چیک کرے گا وہ بالکل نیچے آٹ ڈال کر نکالے گا عام کون سا ہے اوپر اوپر دیکھے گا وہ پیٹی کھولے گا دیکھو عام بھائی بہت اچھا عام ہے بہت اچھا عام ہے حالانکہ اس پیٹی کے اندر عیب دار خراب عام بھرے ہوئے ہیں عاموں کے علاوہ بھی کئی چیزوں میں دکاندار یہ کرتے ہیں مساکتوں پر ڈسپلے پر اچھا مال لگتے ہیں جب خریدار خریدتا ہے تو اسے گھٹیا مال دے دیا جاتا ہے یعنی سیمپل کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے یہ آپ کی مارکیٹ کی ٹنمولوجی ہے یا پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے مطلب اس کا ظاہر اچھا ہونا چاہیے باطن میں بھلے بدبو آتی رہے اب یہ تو نہ انسان کے لئے اچھا ہے نہ مال کے لئے اچھا ہے اس کا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے اس کا باطن بھی اچھا ہونا چاہیے اور اگر اس کے اندر کو خراب ہی ہے تو اس کو بتا دے بھا اس میں یہ خراب ہی ہے جب بعض تو مارکیٹیں ہیں ہی ایسی جو بیچتی ہی پرانا مال ہے ڈیمیج مال ہے ڈیفیکٹیڈ مال بیچتی ہیں ویونگ فولڈ ہوتا ہے اس کے اندر ڈائنگ فولڈ ہوتا ہے پرنٹنگ فولڈ ہوتا ہے کٹا پھٹا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں مگر وہ لپیڈ لپاٹ کر دے دیں گے یا پھر بولیں گے جناب اسے پانچ پرسن میسپرنٹ ہوگا آپ لے لیجئے اب اتنا سارا مطلب کے کلو مال خریدنے والا سینکڑو میٹر مال خریدنے والا اب اس کا پانچ پرسن میسپرنٹ کیسے چیک کرے گا وہ اعتماد کرے گا وہ بھروسہ کرے گا اور آپ اس کے بھروسے کو توڑ رہے ہو یہاں پر ہر تاجیر اس بات پر غور کرے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو سامنے رکھے کہ جو اپنی لئے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پسند کرے آپ اپنے دکان پر آنتے ہوئے کاروبار کرتے ہوئے آرڈر لیتے ہوئے کمنمنٹ کرتے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے میں نہیں کروں گا یہ میں نہیں کر سکتا یہ possible نہیں ہے میں اس ڈیٹ پر چیز نہیں دے سکتا میرے پانی کا مسئلہ ہے میرے بجلی کا مسئلہ ہے میرے لیبر کا مسئلہ ہے میرے سٹرائک کا مسئلہ ہے میرے سو قسم کے مسائل ہیں یہ possible نہیں ہے کہ میں اس کو اس ڈیٹ کے اوپر وہ چیز دے دوں لیکن ہم اس سے وعدہ کر دیتے اچھا اس وقت پتہ ہے کہ میں نہیں دوں گا لیکن چونکہ ایک قانون موجود ہے امنمنٹ لے لیں گے کچھ نہ کچھ بانا کر دیں گے بانا پھر جھوٹا کریں گے اور اسے امنمنٹ لے لیں گے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے کہ یہ چلو مل گیا یہ مل گیا یہ مل گیا لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کر غلط رہے ہوتے ہیں اسی طرح ایک کمپنی جو بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی پروڈیکٹ مارکٹ بہت چل رہی ہوتی ہے اسی نام سے نکلی چیز بنا کر اس پر اصل کمپنی کا لیبر لگا کر بیٹ دیا جاتا ہے یہ کاسمیٹکس والے جو بالخصوص جو ہے نا اور اس طرح کے اور چیزوں والے یہ بڑے اس پر توجہ کریں دھوکہ مت دیجئے پلیز دھوکہ مت دیجئے آپ دھوکے کو سمجھیے میں آپ کے دکان پر آیا آپ نے مجھے ایک چیز دکھائی نے کہا یار یہ صحیح ہے نا آپ سے غلط بھیا نہیں کریں گے اے سا چالاک اور اے سا گراوہ انسان ہے بولتا ہے آپ سے تھوڑی کریں گے آپ سے کریں گے وہ میرے سے جیسا کر رہا ہے نا شاید کسی اور سے نہ کرے بھی یہ آپ سے کر کر اپنے بولے جاننے والے سے لیا ہے جاننے والا جو چونہ مارے گا نا وہ پان والا بھی کیا مارے گا اے سا مطلب کے کٹیں پتہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آخری بار اس سے کاروبار کر رہا ہے اب آپ نے مجھے کوئی چیز دے دی نورمل ایک آدمی آیا اس کو دے دی گیا یا لے جائیے نہیں 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 موبائل فون بیچنے والے کار بیچنے والے سب مطلب غور کریں آپ نہیں نہیں آپ لے جائیے اب لے جانے کے بعد پتہ جیسے سیلف ماروں سٹاڈی نہیں ہو رہی ہے اور آپ سے کسی خراب ہو گئی نہیں نہیں آپ لے آیا یہ ہے میں دیکھ لیتا ہوں ایسا میٹھا بنے گا ایسا میٹھا بنے گا یعنی جھوٹ بھی اتنی صفاقی کے ساتھ بولتے ہیں دھوکہ بھی اتنی عجیب انداز سے دیتے ہیں کہ اگلے کو گصہ بھی نہ ہے بول بھی نہ تھا اگر آپ نے میرے کو دھوکہ دیا نہ بتاہ ایسا لگتا تھا دھوکے پر پی ایچ نہیں کیا ہوئے پی ایچ نہیں دھوکہ کرنے پر گویا کہ اس نے کوئی کورس کیا ہے یا جھوٹ ہویا دھوکہ دینے کوئی کورس کروایا جائے کہ میں جھوٹ ایسا بولوں کہ اگلے کو لگے ہی نہیں میں جھوٹ بولتا ہوں اب آپ نے مجھے دے تو دیا آپ نے ایسا آڈر لے کر ایسا مال چڑھا بھی دیا ایکسپورٹ بھی کر دیا بیٹ بھی دیا لوکل مارکٹنگ کر لی یا آورسز مارکٹنگ کر لی مگر یہ مال جب میرے پاس آئے گا تو پتہ تو چلے گا نہیں غلط ہے کہ صحیح ہے یار اب آپ بتائیے چاہے پاکستان کے باہر سے یا کسی ملک کے باہر سے آپ کو آڈر آتا ہو یا آپ کی لوکل ٹریڈنگ ہوتی ہو جب آپ مجھے پتہ آئے گا یہ آدمی دھوکہ دیتا ہے یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے یہ آدمی غلط مال دیتا ہے آپ فسٹ کوپی کو اوریجنل کر کے بیشتے ہوگا نہیں بہتے نورمالی بڑی بڑی اشیاں بیشتے آگئیں جن کی فسٹ کوپی مارکٹنگ میں بکتی ہے اور آپ جانتے کہ فسٹ کوپی ہے یہ آریجنل نہیں ہے آریجنل تو شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی بیچنے والوں نے کہا آریجنل ہوتی کیسے ہے وہ آریجنل نہیں ہوتی وہ فسٹ کوپی ہے آپ آریجنل کر کے بیچ رہے ہیں وہ سیکنڈ کوپی ہے آپ آریجنل کر کے بیچ رہے ہیں کیوں پیسہ کا معنی ہے چاہ جھوٹ بول کر آئے دھوکہ دے کر آئے لوٹ خسوٹ کر کر آئے ہیں جنٹلمنٹ وائٹ کولر جنٹلمنٹ آپ قطعان اس کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ کو کوئی دھوکے باز کہے اگر قیامت کے روز کہے دیا گیا وہ دھوکے باز اے لوگوں کو دھوکہ دینے والے اے لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کمانے والے اس وقت کیا حال ہوگا غور کیجئے مٹھے اسلامی بھائیوں آگے چلتے ہیں دھوکے کی صورتوں کے متعلق ایک اور توجہ دلاتا ہوں گھٹیا چیز کو اس طرح بنا سوار کر پیش کرنا کہ خریدار اس کا ظاہر دے کر متاثر ہو جائے حالانکہ وہ چیز حقیقت میں اچھی نہ ہو لیکن خریدار اس گھٹیا چیز کا متاثر کن ظاہر دے کر اسے خریدنے پر مجبور ہو جائے مثال کہ تو جیولرز سے ہوتے ہیں سونا بنانے والے سونا بیچنے والے اٹھارہ کریٹ اٹھارہ کریٹ کا جو سونا ہوتا ہے اس کو بائیس کریٹ کا بتا کر بائیس کریٹ کی قیمت پر یہ خریدار کو دے دیتے ہیں اب بہت دوکر انضاف خریدنے بھی عورتیں جاتی ہیں اب عورتوں کو بیسے عادی اکل ہوتی ہے یہ باتیں زیادہ کرتی ہیں پینچہ زیادہ کرتی ہیں چیک چیز زیادہ کرتی ہیں اور ان کو ٹھگنا بھی سب سے آسان کام ہے یہ دکاندار بھی جانتے ہیں کہ یہ کپڑا بھی بیچنے والے سب عورتیں اتنی پینچات کریں گی اتنی پینچات کریں گی اور یہ بیچنے والے کو بتایا کہ پینچات کرے گی اتنی ساری اتنی ساری بیعث کرے گی سمجھے گی کہ اسی کو سب کچھ آتا ہے اور اس کو بے اوقوف بنانا بھی دنیا کا آسان کام بولو تو شاید غلط نہیں ہے یہ ایسی جلدی بے اوقوف بن جاتی ہے اب یہ کس مطلب کہ اسے تاجیر کے پاس گئی ہے جو اٹھارہ کیرٹ کا سونا بائیس کیرٹ کر کے بائیس کیرٹ کی کیمان میں بیج دے ایسا چمکھیلہ بنا کر دے گا کہ آپ بولو کہ یہی سونا ہے یہ سب سے اچھا سونے والا ہے اب کس کو پتہ بٹھا کر دیکھو یا دیکھ کر دیکھو ہم کو سونا دیکھنے آتا ہی نہیں ہے مگر یہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اپنا سونا بیچ دے گا کیونکہ اس کی ظاہری صورت اس نے اچھی کر دینا اور بتا دیا کہ یہ بائیس کیرٹ کا ہے حالانکہ یہ اٹھارہ کیرٹ کا ہے قیمت بھی اس کی کم ہے مگر بیچ دیتا ہے اعتماد توڑتا ہی ہے اعتماد توڑتا ہی ہے اور راز کب کھلتا ہے جب وہ بیچارہ سونا خریدنے والے کو سونا بیچنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ جب تک اس کے پاس سونا ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ یہ سونا ہے یا کیا ہے مطلب اس کے اندر کیا مال ہے کھوٹ کیا ڈالی مگر جب یہ بیچنے کے لئے کسی کے پاس جاتا ہے بلکہ آپ کے پاس یہ آ جائے نا تو پھر آپ کی بھی حالت کھراب ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کس کا کرے تو کیا کرے تو کیسے سمٹھائیں اور اگر کسی اور کے پاس جائے گا تو بتا دے گا کہ یہ اٹھارہ کیرٹ کا ہے یہ بائیس کیرٹ کا سونا نہیں ہے یہ اتنے کیرٹ کا سونا نہیں ہے تو اس کو پتا چلے گا کہ یار اس نے میرے کو دھوکہ دے دیا اسی طرح ایک شخص برانڈٹ چیز خریدنے آیا لیکن اس کو برانڈٹ کی پہچان نہیں تھی اسے لوکل چیز برانڈٹ ظاہر کر کے دے دی نام نہیں لیتا کسی بھی برانڈٹ کا لیکن بعض لوگ برانڈٹ پینس لیتے ہیں برانڈٹ کلم لیتے ہیں برانڈٹ چشمہ لیتے ہیں برانڈٹ جوتے لیتے ہیں برانڈٹ کپڑے پہنتے ہیں برانڈٹ لیتے ہیں لیکن برانڈٹ چیز کی اتنی کوپیس مارکٹ میں عبیتی ہیں اتنی کوپی ملتی ہیں اتنی کوپی ملتی ہیں گھڑیوں کا جو برانڈٹ گھڑیوں کا جو کوپیاں ملتی ہیں لاکھوں لاکھ روپے کی گھڑی بعض خریدنے جاؤ تو ہزار روپے گی ارے آپ کے لئے یہ بس ہم آپ کو دے رہے نہ سستا ایسا کتر ہمارے اومنے لیں گے ماما بناتے ہیں کہ بس انہ دیتے ہیں کسی صورت مال بک جائے میری جان سے نکل جائے اس کے پلے بند جائے آپ بولو کہ اگر میں اس کو صحیح بتا دوں گا تو میرے وہ قیمت نہیں دے گا یہ اب آپ کی طرف سے ایک جواب آئے گا تو مجھے آپ بتائیے کہ جو چیز آپ بیچ رہے تو آپ نے کونسی اوریجنل کی قیمت میں خریدی تھی اگر آپ دو نمبر وہ دیفیکٹڈ مال بیچ رہے ہیں تو آپ نے کونسا اس کو صحیح مال کی قیمت میں خرید آتا آپ نے بھی تو عادی سے کم قیمت میں جا کر خرید آتا آپ نے بھی تو اس کو فرسٹ کوپی اور سیکنڈ کوپی کی قیمت میں خرید آتا خریدتے تو آپ سیکنڈ کوپی کی قیمت پہ ہو بیچتے آپ اس کو اوریجنل کے کرو جھوڑ بولتے ہو دھوکہ دیتے ہو اتنا زیادہ فتنہ فساد برپا کرتے ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی تیجارت کو نقصان پہنچا رہی ہیں جس دن ہمارا تاجر سچا ہو گیا چٹنگ سے رک گیا فراڈ نہیں کرے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کا بدنس ترقی کرے گا اس کو آرڈر ملیں گے دنیا بر سے آرڈر آئیں گے آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آرڈر کم ہو گئے آپ کی انڈسٹریز ختم ہو رہی ہیں آپ کا بدنس کم ہو رہا ہے یہ اعتماد اٹھ رہا ہے میٹے اسلامی بھائیو دوسرے ممالکے دوسرے برانڈ کے لوگ دوسرے ممالکے آئٹم زیادہ خریدنے کو پسند کرتے ہیں ہماری آئٹم خریدنے کو پسند کیوں نہیں کرتے آپ بولتا ہے یار آرڈنر بنانے بیٹھتے تو قیمت نہیں ملتی قیمت بھی ملتی ہے خریدار ہم بھی جانتے ہیں کہ دین ہے نا مارکٹ کے اندر قیمت آپ کو کیوں نہیں دیں گے پنکہ خرید نہیں جاؤ تو دھوکہ کھا جاتا ہے فلانچس خرید نہیں جاؤ دھوکہ کھا جاتا ہے ایسا دھوکہ دیتے ہیں شوروم والے گھور کریں کار خریدنے کے لئے گئے اب شوروم پر پرانی کار کھڑی ہوئی ہے جو یوسٹ کار ہوتی ہے میں کسی کو یہ نہیں کہتا یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے سارے گھور کریں اب کار خریدنے کے لئے گئے آئی 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 ہے آہ 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 زبردست کار کھڑی ہے ہاں بالکل اوریڈنل پینٹ اوریڈنل پینٹ چار دفعہ پینٹ ہو چکا اس کے اوپر اوریڈنل پینٹ اب میرے باپ نے کوئی پینٹ کا کام نہیں کیا مجھے کیا پتا کہ کار کا اوریڈنل پینٹ کیا ہوتا ہے اور اوپر کا پینٹ کیا ہوتا ہے اوریڈنل پینٹ ہے حالانکہ چیس اس اس کے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہے گاڑی ڈینٹنگ ہوئی ہوئی ہے پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے لیکن تھوڑا سا وہ غز قصہ کر کے یار بالکل چمکیر آ رک کہیں گے تو اگلے کوئی شک پر جائے گا کہ یار یہ دوبارہ پینٹ ہوئی ہوئی ہے اے سی یقین مانو ایسا دھوکہ دینے میں بھی اتنے مطلب کے شاتر لوگ ہیں اچھا اب آپ چیک کرالو اب اس مارکیر کے اندر جو میکینک بیٹھا ہوا ہے وہ میکینک میں کونسا میرا خال آزاد بھائی بیٹھا ہوا ہے آپ چیک کرالو یہ تو چار پانچ میکینک بیٹھے ہیں آپ لے جاؤ اب وہ لے جاؤ گا میکینک کو چیک کرائے گا میکینک کو چیک کرائے گا میکینک کی بھی اس سے بندی لگی ہوئی ہے جیسے بہت ڈوکٹروں کی میڈیکل والوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے بہت ڈوکٹروں کی لیبورٹری ٹیس کرنے والوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے یعنی جب میڈیکل ڈاکٹر ہی کے اندر سارے ڈاکٹر نہیں جو اس طرح کے فروڈی ڈاکٹر دے رہا ہے ڈاکٹر جیسا عظیم پیشہ اس میں فروڈ آ گیا میڈیکل جیسا جان بچانے والا پیشہ اس میں فروڈ آ گیا لیبورٹری ٹیسٹ جو غریبوں کو خون نچوڑ نچوڑ کر ان سے صرف پیسہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں دوبارہ کرتے تو میں سب کو نہیں کہتا مگر جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی سب سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے سترے اور ساتھ سترے نہیں ہیں بہت کچھ بیمانی اور بہت کچھ دھوکہ بہت کچھ جھوٹ کہ کسی صورت پیسہ آنا چاہیے کسی صورت پیسہ آنا چاہیے مجبور کو جتنا کٹو گے اتنا مطلب کہ وہ کٹا چلا جائے گا کہ گرتیوی دیوار کو ایک دھکا اور دو یہ بیچارہ دکھی پریشان ڈوکٹر کے پاس جائے گا ڈوکٹر کٹے گا میڈیکل سٹور میں جائے گا وہ کٹے گا لیبورٹری میں جائے گا وہ کٹے گا ایک ٹیسٹ دو ٹیسٹ دو ٹیسٹ دو ٹیسٹ بھائی اتنی مشینری لی ہے اتنا بڑا ہسپیٹل بنایا ہے اتنا امرجنسی وارڈ بنایا ہے کمانا تو ہے نا اتنا خدمت خلقہ ایک کام تھا اس کو فل پروفیشن بنا لیا وہ بھی دھوکے والا پروفیشن بنا لیا مریضوں کو دھوک پروفیشن کر دیتے کیوں پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے تک کسی کا پیٹ کٹنا پڑے کسی کا سینہ کٹنا پڑے کسی کا دل نکالنا پڑے کسی کا دماغ کھول دینا پڑے ہم کو پیسہ کمانا ہے میں صرف ان کو کہہ رہا ہوں جو دھوکہ دیتے جھوٹ بولتے اور ایسا نہیں کرتے ایسا نہیں ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں ہماری بھی ڈوکٹروں سے بات دوئی ہے میرا پچھتے دنوں تو پاؤں میں فریکچر جیس ہو گیا تھا ہمارے اپنے دعوت اسلامی کی پہ اچھے ڈوکٹر بونس پہ وہ بونس پیشلسٹ تھے سرجنت تھے انہوں نے طورہ میرا ٹریٹمنٹ کیا انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ابھی جو آپ کا یہ جو پاؤں کا ہوا نا جو ہم نے پلیستر لگا دیا ہے ایک نورمال سا پلیستر آیا تھا وہ کہا کہ اگر یہ کوئی اور ڈوکٹر ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاؤں کو آپریشن کر ڈالتا ہے یہ خود مجھے ڈوکٹر کہہ رہا ہے جو میرے کو پلیستر باندھ رہ رہا ہے کہ یہ یہ حال ہے تب یہ بیچارے ڈیلیوری والی عورتوں کا کیا حال ہوتا ہوگا ذرا سوچو یار وہ تو ویسے ہی دھرت کے ہمارے عادی مر رہی ہوتی ہے بولو کاٹنا ہے تو ٹھیک ہے بھائی آپ کے والد کا آپریشن آپ کی ماں کا آپریشن 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 تری مشینری جو لی ہوئی ہے یہ سب کیا ہے سری پیسہ کا معنی ہے میں خود اپنے ایک عزیز کو امرجنسی وارڈ میں لے کر گیا ایک ہسپٹل کے اندر امرجنسی وارڈ کے اندر ضرور تھا اس کے ساتھ امرجنسی ماصلہ اب اس ہسپٹل میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی کہا نہیں اچھے اچھے ڈوکٹر دعوت اسلامی والے عمیل سنت کے مرید ہیں غلام ہیں مخیب ہیں اب وہ ڈوکٹر صاحب سے رابطہ ہوا وہ آئے امرجنسی میں دیکھا یقین مانی ہے مجھے کہا کہ اسے یہ یہ ہے وہ ڈوکٹر امرجنسی کے نہیں تھے تھے ہسپٹل کے مگر ہمارے آدمی تھے سیدھی تھی بات ہے ہسپٹل کے آدمی بات نہیں ہوگا پہلے وہ ہمارا آدمی تھا ڈوکٹر تھے وہ اچھے ڈوکٹر ہے اس نے انہوں نے میرا بھلائی کیا میں نے ان کی بھلائی کی طبیعت دیکھی ہے کہا آپ اس کو لے جائیے اب یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ پیپر بنے گا پھر اس کی کچھ وہ بنے گی پھر آپ کو ٹیسکہ دیں گے پھر آپ کو یہ دیں گے بولیں گے دو دن کے لیے اس کو وارڈ میں تھوڑا داخل کریں تو یہ سب ہوگا پھر ان کا میٹر چلے گا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایمرجنسی وارڈ کسی ہسپٹل کی مارکٹنگ ڈپارمنٹ بنایا ہوا ہے ارے یہ ایمرجنسی وارڈ ہے لوگ ترس کر مر کر بھا کر آئے ہیں آپ نے ایمرجنسی وارڈ کو مارکٹنگ ڈپارمنٹ بنا لیا ایمرجنسی وارڈ کے ڈوکٹر اور ٹیکنیشن کو آپ نے اپنا مین سیلزمنٹ بنا لیا جو عصہ کرتے میں انہی کو کہہ رہا ہوں اور جو نہیں کرتے وہ میری بات کی تاعت کریں گے کہ یار دعوت اسلامی بول تو رہیے ارے کوئی تو ہے جو ان کو بول رہا ہے کوئی تو ہے جو یان بیچنے والوں کو بول رہا ہے کوئی تو ہے جو ڈائنگ جھوٹی ڈائنگ کرنے والے کہ ابھی ڈائنگ کر رہی پکا رنگ پکا رنگ ہاں لے جا پکا رنگ گھر لے جا کر دو تو سفید کپڑے بھی ساتھ رنگ دیے بھائے اس نے بیلیڈنگ کر دی پھر بولتے بھی ہیں واپس لیا یہ گا جب واپس لے جانے کے بلدے ہیں یہ ہو گیا نہیں 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 یہ کر کے ایسا ستائیں گے ایسا ستائیں گے کپڑا سستا پڑے گا ٹرانسپورٹ بھنگی بڑھ جائے گی یہ تو جگہ سستی ہوتی ہے اس کا کیس کرو تو وکیل کی فیس اور یہ سارے پیپر کی فیس اتنی ہوتی ہے کہ ہمارے جائدہ بھی بھنگی بڑھ جاتی ہے کون لڑے یار ایسے حالات میں کون بات کرے کون اپنا حق لینے جائے کون مطالبہ کرے جس کو تو ایک پیسہ گسیٹنے کے چکر میں ارے بھائی کوئی آسان طریقہ کوئی ایمانداری کا طریقہ ہے یا نہیں ہے پیسہ کمانے کا آپ بولو خرچہ نہیں چلتا گزارہ نہیں ہوتا تو یار کسی کے گھر کو جلا کر آپ اپنا چولہ کیسے جلا سکتے ہو کسی کے گھر میں آگ لگا کر آپ اپنے گھر میں روشنی کیسے کر سکتے ہو کسی کا پیٹ کٹ کر ہے اپنا پیٹ کیسے بھر سکتے ہو نتیجہ کیا نکلتا ہے ڈاکٹر لے جاتا ہے آپ کے پیسے بتا کھوڑ لے جاتا ہے ظالم لے جاتا ہے ترہ ترہ کس طرح کی جگہ پر پیسہ برباد ہو رہا ہوتا ہے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ آخر میں بیلڈر گھوڑ کرے بیلڈر بیلڈنگیں بنانے والے کہاں کھاں بیمانی کرتے ہیں سیریا میں لوہے میں سیمنٹ میں بجری میں انٹو میں میڈرمنٹ کے اندر فلورنگ کے اندر بیلڈنگ مٹیریل کے اندر کہاں کہاں ایلٹی سٹی کی وائرنگ کے اندر انڈر گرانڈ پائپ لائننگ کے اندر پلمبرنگ کے اندر کہاں کہاں یعنی جس کو لوٹن ہے اس کے بعد لوٹن ہے کا راستے بہت جس پولیس والے کو چالان کرنے اس کے بعد چالان کرنے کے طریقے بہت جو خڑا کرے گا رشوت لے گا اب یہ چھوڑ دے گا اللہ اس کو حجائد عطا فرمائے ٹیکسٹیل والے دیکھیں یان میں کتنی ڈنڈی مارتے ہیں میں نے ایک ڈٹیل نکالی تھی ذرا دکھائیے گا کیسے کیسے فروٹ کس کی سرہ کے مارکٹوں میں ہوتے ہیں اس کی تفصیلات میں آپ کو سکرین پر دکھاتا ہوں اب یہ سائیڈ میں اس کی جو گرافکس چل رہی ہیں فروٹ آئیسا آئیسا چلاتے ہیں فروٹ والے وزن میں ڈنڈی مارتے ہیں ان کا ویٹ ہی ڈنڈی والا ہوتا ہے ان کے بٹے ہی ڈنڈی والے ہوتے ہیں اور ایسا زور سے ماریں گے آپ یہ بھی یہ درہ سیب دیں آپ سیب لیں کو ٹھا کر کے پھیکیں گے یہ ویٹ گرانی سے اپنے بن گئے بے وکوف اس نے دھوکہ دیا فروڈ کیا آپ کو تھوڑا بہت مال وزن کٹا اور کما لیا آگے بڑھیں پھل اور سبزیاں تازہ نہیں ہوتی پھر بھی ان کو تازہ کر کے بیچتے ہیں اسی طرح پھلوں اور سبزیوں پر کلر مارنا یا ان کا وزن برانے کے لئے پانی مارنا دھوکہ دینے کے لئے جو کرتے ہیں وہ غور کریں گوشت پانی ڈال کر وزن بڑھاتے ہیں گوشت میں بڑے اور چھوٹے کے گوشت کو مکس کرتے ہیں فارمی انڈوں کو رنگ رنگ کر دیسی بناتے ہیں لال مرچ میں کلر ملاتے ہیں کپڑے رنگنے کے رنگ کو کھانے کا رنگ کے کر بیچتے ہیں چائے پتی میں کالے چنے کا چھلکا ملاتے ہیں میڈیسن ایکسپائر ہوتی ہے اس کی ڈیٹ چینج کر کر اس کو بیٹے جان سے کھیلتے ہیں لوگوں کی مگر پیسہ کا مانا ہے دھوکہ دے کرو جھوٹ بول کرو پھر ان عدیویات کو جن کو فریج میں رکھنا ضروری ہوتا ہے فریج میں رکھی بھی نہیں ہوتی مگر کیکر بیٹے کے فریج میں رکھ کر رکھی ہے نیچے چلیں یان مل والے بورے میں وزن پورا نہیں کرتے یان والے پورا کاؤنٹ نہیں دیتے یہ یان کا کاروبار کرتے ان کو پتہ ہوتا ہے اور بازو کی تو ایسا لگتا ہے کہ عامدنی یہ ایک کاروبار کرنے کے حوالے تک کسی کا میں آپ کو چھٹکلا بتاتا ہوں اس کو پلاسٹک بیگ کا کام کرنا تھا اب پلاسٹک کا کام کرنا تھا تو پلاسٹک کے کام کی جو وہ تھی نا اپنے عامدنی تو اس کو بتایا گیا کہ آپ کو کمرشل کیونکہ پلاسٹک کے کام تو کمرشل جگہ پر ہوگا آپ کو میٹر ریسیڈنشل لگانا پڑے گا کیونکہ پلاسٹک میں آپ کو نفع نہیں ملے گا آپ کو نفع ہی ہوگا کہ آپ میٹر میں جب چوری کرو گے نا بجلی کی وہی آپ کا نفع بنے گا اب میں سوچوں کہ اس سے کاروبار کھرنے کا کیا فائدہ کہ جس کے ٹریڈنگ کے اندر نفع نہیں ہے اس کی چوری میں نفع چپا ہوا ہے یہ بھی کوئی کاروبار یہ بھی کوئی کام ہے چوری کا کام آگے چلیں نٹنگ والے کپڑے کا وزن برانے کے لیے پانی مارتے ہیں ڈائنگ والے بھی وزن برانے کے لیے پانی مارتے ہیں اب ڈائنگ والے تو بہت کچھ کرتے ہیں ان کی ڈائنگ کمزور ان کے کلر میں پرابلم اندر میں میس پرنٹ چلا ہوگا کیا کا چلا ہوگا بس کسی صورت دے ڈالتے ہیں اب بہت ہوگا بیلے بند ہو جاتی ہیں پیکنگ ہو جاتی ہیں نہیں کھلتا اعتماد توڑتے ہیں ایک بار اعتماد ٹھٹتا ہے بار بار نہیں ہوتا اب بھی آپ بولو کہ جناب ہمارا کاروبار نہیں چلتا اب اتنا جھوٹ اور دھوکہ دینے کے بعد کس کا بندنس چلے گا آگے چلیں گی میں حرام چیزوں کی مکسنگ دالوں میں مکسنگ اب کھانے پینے کی چیزوں میں بھی کوئی مکسنگ کرتا ہے اور مطلب کہ انسان کی جان لینے والی چیزیں ملاتے ہیں یہ بالکل چیزیں پکڑی جاتی ہیں آگے چلیں پیٹرل پومپ والے میٹر زیرو نہیں کرتے یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ الو اور عام کو ان کیمیکل سے جلدی پکانا جو کہ بین ہیں ایک تحقیق کے مطابق باب المدینہ کراچی میں منڈرل وارٹر ففٹی ٹو پرسن ملاور شدہ ہے ففٹی ٹو پرسن اس میں آپ کو میں امیر علیہ سنہ دیکھ مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ہر ہفتے ہمارا امیر علیہ سنہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں یہ مدنی چینل پر ہر ہفتے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تمام اس وقت جمع ہونے والے حاضرین سے مدنی لتیجہ ہے ہر ہفتے سٹڈے کو رات تقریبا سوال نو بجے ہونے والا مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر ضرور دیکھا کریں یا فیدان مدینہ آ جایا کریں اس مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے اپنے اس منڈرل وارٹر اور دھوکے کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائے تھے آئیے دیکھتے ہیں میں بھی پہلے کچھ منڈرل وارٹر پر اترا تھا اپنی صحت کے اعتبار سے ایک کین آتا تھا وہ کین پہلی بار کچھ زیادہ پیسے لیتے تھے پھر اسی دکان سے اپنے لینا وہ کین دے کر تو وہ بھر کے سستہ دیتے تھے کم پیسوں سے اپنے من کو منا لیتے تھے کہ منڈرل وارٹر ہے کبھی کبھی شک پڑتا تھا کہ اس میں مجھے اوئل کی بو آتی دی اوئل پینٹ کی ایک بار وہ ہمارا ایک حاریس تھا اس نے بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ان دکانداروں کے ساتھ ہم تو یہ کرتے تھے کہ اس طرح کے جو آتے ہیں تو یہ اپنے ہاں جو عام پانی ہوتا ہے نل سے وہ ہی بھر کے ہم دے دیتے تھے بطور منڈر وارٹر بہت کم کمپنیاں ایسی ہوتی ہوں گی کہ جس میں شاید منڈر وارٹر واقعی منڈر وارٹر ہوتا ہو اللہ علم مطلب سنا یہی ہے واقعی عام طور پر منڈر وارٹر وہ نہیں ہوتا دنیا میں اتنا دھوکہ ہو رہا ہے جس کی انتیا نہیں ایک کلپ دکھایا تھا اس نے بھائی نے کہ آبے زمزم کی ایک نقلی فیکٹری پکڑی گئی کوئی کمپنی آبے زمزم پیک کر دی ہوگی تو اسی کی نقالی پر آبے زمزم دھوم سے چل رہا تھا پلانٹ لگا ہو تھا اور نل میں پائپ لگے ہوئے تھے اس میں دکھایا ہوا تھا کہ یہ اچھا پکڑی بھی کہاں گئی ہجاز مقدس میں اب خدا جانے اس میں یہ آبے زمزم برتے تھے یا نقلی پانی برتے تھے اور خالی کمپنی کا نام استعمال کرتے تھے یہ مجھے نہیں پتا تو یہ کہ بہت کچھ ہوتا ہے یعنی کہ آبے زمزم اس سے تو ہماری عبادت وابستہ ہے نا آبے زمزم کو عبادت کی نیت سے دیکھنے سے ایک سال کی عبادت کا ثواہ ملتا ہے تو جب آبے زمزم میں یہ شرارت کر سکتے ہیں کرنے والے ہیں تو منڈل وارٹر اس سے تو کوئی عقیدت بھی وابستہ نہیں ہے لیکن وارال جو اس طرح کرے گا دھوکے باز ہے حرام کھاتا ہے جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دیتا ہے آخرت میں پکڑا جائے گا جہنم میں لے جانے والا کام کر رہی ہے تو توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے اس کام سے فوراں سے پیشتر ہاتھوں ہاتھ باز آ جانا چاہیے اللہ سے ڈر کر بتا خور پیسے لے کر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ جہنم میں بندے ہوں گے یاد رکھنا یہ بچا نہیں سکیں گے آپ کو اللہ تعالی ہم کو دھوکے اور جھوٹ سے محفوظ فرمائے ہر گناہ سے محفوظ فرمائے یہ دھوکہ اور یہ لوٹ مار جو ہے کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے یہ جائے کہ مسلمان کے ساتھ کرتے ہیں لوگ ظاہر ہے کفار کے ساتھ بھی ہم کریں گے تو کفار اسلام کی طرف کیسے آئیں گے ہمارا اسلام ہم کو بہت امدہ امدہ اور ذرین اصول انعید فرماتا ہے اس کے مطابق سب کے ساتھ جو جو شریعت نے اجازت دی ہے اس کے مطابق ترقیب رکھنی ہے کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے مسلمان تو کتنا مطبقے اس کا مقام عظیم ہے میں ایک مارکر کے بارے میں بتاؤں مجھے ایک اب وہ تھا غیر مسلم اس نے اس مارکر سے مال کھریدا میں مارکر کا نام نہیں بتاتا اس نے اس مارکر سے مال کھریدا مال لے گئے اپنے ملک بافسی آ کر ایسے بات چیت ہوئی تو اس نے مجھے خود بتایا کہ مجھے مال جب میں نے وہاں جا کر اپنا مال کھولا تو کسی کے آستین گائپ کسی کا کولر گائپ کسی کا پیلمٹ گائپ کسی کا بیک گائپ کسی کا کیا گائپ کسی کا کیا گائپ ایسا اس کو مطلب کہ چیٹ کیا ایسا چیٹ کیا ایسا چیٹ کیا اب بتاؤ کیسے کوئی بزنس دے گا دھوکہ باس کو کون کاروبار دے گا یہ دھوکہ باس اپنا ایک ٹائم کا کہتے ہیں نا ایک ٹائم کی روٹی تو بنا لے گا لیکن کئیوں کی رسکوں کو دھو پہ لگا دیتا ہے اس لئے آپ سب مل کر دھوکے کے خلاف ایلانے جنگ کرو دھوکے کے خلاف جنگ دھوکے کے خلاف جنگ دھوکے کے خلاف جنگ ریل اسٹیٹ والے یہ کار شوروم والے یہ ریسٹورنٹ والے یہ میڈیسن والے یہ میڈین فلا میڈین فلا میڈین فلا پتہ ہے میڈین پاکستان ہوگا لے گا نہیں میڈین جاپان کی سٹم لگا دی میڈین فلا کی سٹم لگا دی مال بنائے کہیں اور پیکنگ کرائے کہیں اور پروڈیکشن آئے کہیں اور اسیمبل ہوئی کہیں اور میڈن لگا دیا کہیں اور کا ایسا دھوکہ دیتے ہیں خالی مالت بیچنا ہے پیشے کمانے مرنا نہیں ہے قبر میں جانا نہیں ہے اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا جواب نہیں دینا یہ مال تو یہی رہ جائے گا چاہ حلال کا کمائے ہوگا حرام کا کمائے ہو مال یہی رہ جائے گا قبر میں عمال آئیں گے اپنے گھر والوں کو کیا فائدہ حرام کھلانے گا ناجائز کھلانے گا ایکسپورٹر کو دیکھو ایمپورٹر کو دیکھو تو دھوکہ دیتا ہے گورمنٹ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اندر انوائس اور آور انوائس کے نام پر جو اس کے جو ذمہ دار بیٹے ہوتے ہیں جو سائنے کرتے ہیں یہ چونکہ ان میں سے ایک تعدہ رشوت کھورو کی ہوتی ہے رشوت دیتے ہیں بلکل ان کو سمجھنا چاہیے یہ رشوت لیتے ہیں رشوت لینے کے بعد ان کو پتہ ہے کہ اندر انوائس کر رہا ہے اور انوائس کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے اس کو جھوٹا ریبیٹ کھانا ہے اس کو جھوٹی ڈیوٹی بچانی ہے وہ بولے گے جب آپ مارکٹ میں بیٹھنا ہے مسجد میں بیٹھو نے ایسی جھوٹی مارکٹ میں کیا رکھا ہوا مارکٹ میں کاروبار کریں ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کریں ان کو پتہ ہوتا ہے ساری ایمپورٹ ویلیو تے ہوتی ہے ایکسپورٹ ویلیو تے ہوتی ہے بک کے اندر ہر چیز لکھی بھی ہوتی ہے ان کو پتا ہے کہ انڈر انوائس اور اورور انوائس کر کے یہ گورنمنٹ کو دھوکہ دے رہا ہے بیتول مال کو دھوکہ دے رہا ہے آپ بولو گئے جناب ہم کو یہ سہولت نہیں ملتی ہم کو وہ سہولت نہیں ملتی مارکٹ میں یہ ہونا چاہیے انڈسٹری میں یہ ہونا چاہیے بات وہ کرو جو رب کے حضور بیان کر سکو حضور وہ بیان کرو جو رب کے حضور بیان کر سکو اللہ پوچھے گا بتاؤ یہ جھوٹ کیوں بولا کیوں جھوٹ لکھا جو ویلیو نہیں تھی کیوں غلط ویلیو لکھی کیا جواب دوگے اپنے رب کے حضور ان رشوت کھوڑو نے تو ہمارے معاشرے کا بیڑا گھر کیا ہوا ہے رشوتیں لے کر تو بلڈنگ کے نقشے پاس ہو جاتے ہیں رشوتیں لے کر تو ایکسپورٹ ہو جاتا ہے رشوتیں لے کر امپورٹ ہو جاتا ہے رشوت رہی جو تو مال کھڑا کر دیتے ہیں امانداری سے مال مانگایا مال کھڑا کر دیا دس ہزار روپے رشوت مانگی نہیں دیتے بعد دس ہزار روپے رشوت ایک مہنے کے بعد مال ریلیس کریں گے پچاس ہزار روپے کا ڈیمرے چڑھا دیا ہمارے پر چالیس ہزار روپے اور گئے دس ہزار روپے رشوت بچائی چالیس ہزار روپے کی اور لگے یہ رشوت کھوڑو نے بھی ہمارے معاشرے کا بیرا گھر کیا ہوا ہے اللہ ان کو ہدایے دے یہ ہمیں مل کر کچھ کرنا پڑے گا یہ سمجھے کہ ایک اتنی سی گولی بنتی ہے نا میڈیسن جو آپ کا بخار اتارتی ہے آپ کے خانسی کو دور کرتی ہے آپ کے نزلے کو فرق کرتی ہے اتنی سی گولی ہوتی ہے میڈیسن ہوتی ہے ٹیبلیٹ ہوتی ہے اس ایک ٹیبلیٹ کے اندر چار چار پانچ پانچ قسم کے کیمیکل ملے ہوئے ہوتے ہیں تب جا کر اس میں شفا کی ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے کئی چیزوں کو ملائیں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری تجارت پر ترقی آئے گی ہماری تجارت بہتر ہوگی ہماری معیشہ بہتر ہوگی ہماری انڈسٹری بہتر ہوگی بار ٹیبلیٹ کی چلیے ٹیبلیٹ میں بھی اب یہ ٹیبلیٹ میں کتنی چٹیں ایک تو فیک میڈیسن یعنی میڈیسن ہی غلط ہے یہ اس کمپنی کی میڈیسن ہی نہیں میڈیسن ہی غلط ہے بات کہ ایک تو چٹکلا ہو گیا ایک شطہ زندگی سے بیدار ہو کر وہ خودکشی کرنے کے لئے دوائے کھا لی کہ میں مار جاؤں خودکشی حرام ہے نہیں کرنا چاہیے مگر میں کوئی چٹکلا بتا رہا ہوں خودکشی کرنے کے لئے تیساری دوائے کھا لی امرجنسی ہوئی ہسپتال لے گئے ڈاکٹر نے کہا جی آپ کے مریض کی جان بچ گئی کیسے بچی وہ جو اس سے دوائے کھائی تھے وہ دوائے نکلی تھی نکلی دوائے کے لئے تو اس کی جان بچ گئی اے سی کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ہو گئی ہمارے معاشرے آپ بولو گے کہ یار ایک حالی تیجارت کو تو کیا یہ ملازمین دھوکہ نہیں دیتے ملازمین بھی دھوکہ دیتے کہتا ہے نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے گناہ سے ڈر نہیں رہا اب گناہ سے ڈرتے نہیں ہم لوگ یہ اللہ کی نا فرما نہیں ہے ہم ڈرتے نہیں ہیں نو بجے کا ٹائم ہے دس بجے آیا آپ کا ملازم دس بجے آیا سپروائزر مسکر آئے گا نو لگا دے یار چل نو بج کے پانچ مٹ لگا دے آہا سیلیری میں سے پانچ پرسن تیرہ ہے یار لگا دے نو بجے آیا دس بجے آیا نو بجے لکھا تین بجے جا رہا ہے پانچ بجے لکھ دینا ارے یار لگ دینا نا یار پانچ پرسن تیرہ نا سیلیری کا بولانا جبان دینا تیرے کو یار مسکر آ مسکر آگے جھوٹ لکھائے گا مسکر آ مسکر آگے جھوٹ لکھائے گا سیٹھ کو دھوکہ دیتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں نمازوں کے بہانے باہر چلے جائیں گے کسی نہ کسی بہانے سے باہر چلے جائیں گے کسی صورت سیٹھ کو دنڈی مارنی ہے سیٹھ کو دھوکہ دینا ہے پرچیزر تو ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ ان کے سیلیری نہ بھی ہونا تب بھی ان کا گھر چلتا رہے گا ایسا بیل بناتے ہیں ایسا جھوٹ بولتے ہیں دکاندار بھی جھوٹ بول کر اس کو جھوٹا بیل دے دیتا ہے وہ آگر سیٹھ کو بیل دکھا دیتا ہے دو نمبر کا مال کھریتے ہیں اس کے ایکسپورٹ کا بیرا گھر کر دیتے ہیں اس کی انڈسٹری کا بیرا گھر کر دیتے ہیں ایک پرچیزر پوری آپ کی فیکٹری کا آپ کی انڈسٹری کا تھپا بٹھا دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دیتا ہے پہلے تو آپ یہ ذہن بنا لیجئے کب دھوکہ نہیں دیں گے بس ذہن بنا لیجئے میں نے دھوکہ نہیں دینا دھوکہ نہیں دینا دھوکہ نہیں دینا دھوکہ نہیں دینا سچ بولیں مال بکتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں بکتا ہے تو ٹھیک ہے اور کس کے پاس برکت ہے سیٹ بھی بولتا ہے زہر کھانے کو روپیہ نہیں ہے ارے بھائی کون بولتا ہے زہر کھالے بھائی سچ بولنا شروع کر دے نا روپیہ ہے روپیہ ہوگا تمہارے پاس اتنا کمانے کے بعد بھی اس کی حوث ختم نہیں ہوتی اتنا کمانے کے بعد بھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لوگوں کو دینے کے لئے پیسہ نہیں ہوتا لوگوں کا پیسہ رکھا لکھ رکھا یہ سیٹ بن گیا ہے کتنے سیٹھوں کے پاس تو پیسہ ہی لوگوں کا ہوتا ہے یا بینک کے سود کا پیسہ ہوتا ہے اگر یہ بینکوں کا سود بینکوں کی پیمنٹیں کر دیں جن کی پیمنٹیں ان کی پیمنٹیں کر دیں چیک اپنے ٹائم پر دے دیں پھر دیکھو سیٹھ کی پوزیشن کیا ہے پتا چلے گا کہ زکاة بھی فاجب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی پتا چلے گا جو اچھے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ میری بات کی تائید کریں گے جو اماندار لوگ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میری بات کی تائید کریں گے کہ یہ مارکٹ کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ رہا ہے ہمارے یہاں کوئی اللہ ما شاءاللہ کوئی علم دین سیکھ کر مارکٹ میں بیٹھا ہے علم دین سیکھ کر مارکٹ میں نہیں بیٹھے بس کاروبار کرنے کے لئے مارکٹ میں بیٹھے ہیں ابباجان اس طرح کرتے تو ہم اسی طرح کرتے ہیں میں آپ کو چند ایک ایک ایسامپل دیتا ہوں کہ کس طرح ہم درست کام کرنے جاتے ہیں اور غلطی ہو جاتی ہے یہ اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مائنڈ سیٹ بنے کہ یار واقعی ہم کو شرع رینوما لینی چاہیے اور میں اپنے کاروبار کی شرع سکیننگ کر رہا ہوں ابھی پچھلے دن ہمارا مدنی مقالمہ ہوا تھا قرائے دار و مالک مالک حضرات کے اوپر اس میں ہمارے اسلامی بھائی نے ایک بات بتائی مفتی صاحب نے کیا جواب دیا آئیے سنتے ہیں پہلے ایک فرس کلپ چلائیے یہ ہوتا ہے باز مہتمہ کہ ایگریمنٹ میں اور جب بھی قرائے کی مالک مکان اور قرائے دار جب بیٹھتے ہیں آپس میں اور جو ڈیل کروانے والا ہوتا ہے تو ہمارے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذمہ دار کون بنتا ہے قرائے دار کا ذمہ دار کون کہ ان کو قرائے پر دے رہے ہیں تو وقت پر یہ خالی کر دے گا اور جس حالت میں دیا اس حالت میں مکان دے گا اس وقت یہ سب تے ہو جاتا ہے کہ اس کنڈیشن میں ہم دے رہے ہیں اسی کنڈیشن میں ہم آپ سے لیں گے اور جنہوں نے پانچ پانچ سال کے لیے یا تین تین سال کے جو ایگریمنٹ بناتے ہیں وہ باز مرتبہ ایسے بھی قرائے دار آتے ہیں کہ آپ کے اس مکان پر ہم پانچ لاک روپے یا دس لاک روپے کا خرچہ کریں گے وہ ہمارا ذمہ ہے ہم کس طریقے سے کیا کریں گے آپ کے مکان کو ہم ٹپ ٹوپ بنا دیں گے مجھے اگر پچاس ہزار روپے کا قرائے ہے تو میں اس پر پانچ سال کے لیے اگر پانچ لاک روپے لگا دا ہوں تو وہ اپنی ایوریج بنا کے اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ یہ مجھے پیس ست ہزار روپے میں قرائے پر پڑا اب جو دینے والا ہے اس کو بھی سکون ہے کہ پانچ لاک روپے جب لگا رہا ہے تو وہ اپنا مکان دو ٹپ ٹا بھی رکھے گا اور جو پانچ لاک لگا رہا ہے وہ پانچ لاک جو دے رہا ہے لگا رہا ہے تو وہ قرائے بھی ٹائم پر دے گا تو یہ سب باتیں جو ہیں نا یہ اگرمنٹ سے پہلے بیٹھ کر باتیں تیہ ہوتی ہیں کتنی آپ عجیب بات کر رہے ہیں اب اس میں تو شرعی مسائل بھی آ گیا جی ہمیں یہی اسی طرف جا رہا تھا شرعی مسائل یہ آ جائیں گے کہ جب شرط ہو جائے گا کہ آپ کے مکان پر پانچ لاک روپے میں لگاؤں گا اس پر مجھے یہ دیں تو یہ تو شرط فاسد ہو جائے گی اور شرط فاسد سے ہی جارہ بھی فاسد ہو جاتا ہے یہ ایک الگ باب ہے کہ جب یہ مکان کا ایگرمنٹ ہوتا ہے دکان کا ایگرمنٹ ہوتا ہے کوئی چیز قرائے پر لی جاتی ہے تو سیدھے سادھے جو اصول سادھے پہلے تھے اب اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں ہو گئی ہیں بعض لوگ اپنے طور پر ایسی ایسے شکے لگا دیتے ہیں جس میں دونوں میں سے کسی ایک کا ایسا فائدہ ہوتا ہے اسی شرط فاسد ہے یا نہیں ہے یہ ایگرمنٹ دیکھ کر اور اس شرط کو دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے جو آپ نے ابھی یہ صورت بتائی ہے یہ شرط فاسد ہی ہے اب یہ شرط فاسد تھی یہ ایگرمنٹ فاسد ہو گیا اب آپ بتائے کہ اگر پتا ہی نہیں ہے ہمیں کہ ایک شرط پانچ لاکھ روپے میرے گھر پر لگا رہا ہے وہ اپنی ایوریج بنا رہا ہے میں بولو یہ یوں ہو جائے گا یہ یوں ہو جائے گا کرائے دار جو کرائے پر مکان لے رہا ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ایگرمنٹ کر رہا ہوں یہ ایگرمنٹ شرط ناجائز ہے جو کرائے پر مکان دے رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ جو میں کرائے پر مکان دے رہا ہوں یہ شرط ناجائز ہے دونوں اپنا بینیفٹ دیکھ رہے ہیں دونوں اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے شرط رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اچھا خاصا کام یہ ناجائز کی صورت اختیار کر گیا اس کے جواز کی صورت موجود ہوتی ہیں جبکہ ہم اس کی شرع رہنمائی لیں ہم تو وکیل کے پاس جاتے ہیں بروکر کے پاس جاتے ہیں وہ اپنا ایگریمنٹ بنا کر دے دیتا ہے اب وکیل کو وقالت کے حکم سیکھنے ہیں بروکر بھی ایک جگہ پر وکیل بنتا ہے وقالت کر رہا ہوتا ہے دونوں کی اس کو اس کے شرع اکام سیکھنے ہیں کہ میں جو ایگریمنٹ بنا کر دے رہا ہوں دونوں کو یہ ایگریمنٹ جائز ہے کہ ناجائز ہے کون اس کو پروف کرے گا کون انڈوس کرے گا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے ایک اور صورت میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ صرف اس لئے بتا رہا ہوں ایک ایک دو دو ملٹ کے کلپس صرف یہ مائنسیٹ بنانے کے لیے کہ شرع ارنمائی کی کس قدر حاجت پرتی ہے آئیے ایک اور دیکھتے ہیں مکان کے جو اپنی قرائے کی بات ہوئی اس میں یہی بھی ہوتا ہے کہ آپ دس لاکھ روپے لے لیں مجھ سے قرائے کچھ بھی نہیں یہ آپ کے دس لاکھ روپے میرے پاس امانت اس کو آئیے سب کہا جائے بڑا ایڈوانس چھوٹا قرائے چھوٹا قرائے بھی نہیں یہاں تو ہوئی نا کہ آپ ایڈوانس بڑھا دیں ہم قرائے کم کر دیں گے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے قرائے نہیں بس یہ دس لاکھ روپے آپ کے میرے پاس جب آپ مکان چھوڑ کے جائیں گے نا تب آپ نے دس لاکھ روپے واپس دیں گے کرز دے کر نفع اٹھانا یعنی جس کو آپ نے کرز دیا ہے اب اس سے آپ نفع کیا اٹھا رہے ہیں اس کے مکان میں بیٹھ گئے رہنے کے لیے تو اب اگر یہ جو صورت آپ بتا رہے ہیں کہ اصلاً مہائدہ ہی نہیں ہوتا کرائے کا سیدھا سادھا اس کو دے دیئے پیسے کہ وہ خرش کرے استعمال کرے کاروبار میں لگائے یہ کرز ہوتا ہے کسی کو پیسے دے دینا اور اس کو استعمال کی اجازت دے دینا یہ کرز ہے اور کرز کے بارے میں یہ ہے کہ کہ ہر وہ کرز جس کے اندر جو شرط ہو نفع کی وہ سود ہو جاتی تو نفع جو ہے وہ چاہے مال کی صورت میں ملے چاہے منفع کی صورت میں ملے کرز دے کر آپ اس کے مکان پر کابیز ہو کر بیٹھ جائے یہ بھی سود کی صورت ہے تو اتنی واضح حرام صورتیں بھی رائی جائیں اتنی واضح حرام صورتیں بھی رائی جائیں یعنی آپ خود سوچئے یہ جو بھی آپ کو جو میں نے اگزامبل آپ کو بتائی یہ سود کی مثال تھی ہم نے ایک موٹی موٹی چیز سود کو بنا لیا گیا جانب یہ سود ہے لیکن کیا کسی کے تصور میں ہوگا کہ اس طرح کراہ پر مکان لینا اور اس طرح بیانہ دے دینا یا پیسے دے دینا کرایا تینا کرنا وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کی صورت ہو یہ سود کی صورت آئے گی اور سود زنا سے سخت ہے سود حرام ہے سود جہنم میں لے جانے والا کام ہے ہماری انڈسٹری میں جو ترقی کی راہ میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ سود ہے سود پیسے پر پیسہ کماتا ہے جب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ پیسہ اپنے پاس رکھو پیسہ دے دیں گے پیسہ دے دیں گے پیسے پر پیسہ مل جائے گا کرزہ دے دیں گے سود مل جائے گا کرزہ دے دیں گے سود مل جائے گا فلاں ادارہ میں رکھا دو سود مل جائے گا فلاں ادارہ میں رکھا دو سود مل جائے گا جب مارکٹ سے روپیہ اٹھ جائے گا تو دیفنیٹلی کرایسیس آئیں گے دنیا بر میں کرایسیس آئیں جب مارکٹ سے روپیہ نکل کر ایک جگہ سٹور ہو جائے گا روپیہ کا زخیرہ ہو جائے گا تو دیفنیٹلی کرایسیس آئیں گے پھر سوت کی ایسا چیز بھیں گی آپ فوڈ کی طرف چلے جائیں ایک شخص کھیتی باری کرنا چاہتا ہے اس کو بیچ بونے اور چیزیں ڈالنی ہیں مارکٹ میں خریدنے کے لئے جاتا ہے اس کو کام چکے بڑا کرنا ہے تو اس کو مال تو مل جاتا ہے ادھار پر مگر سود سو روپے کا مال ملا دس روپیہ سود بیچا تو دس روپے چڑ گئے سود کے دس روپے چڑ گئے سو روپے کی چیتی دس روپے چڑ گئے اب جب یہ مارکٹ پر دینے کے لئے گیا سامنے کے خریدار نے اس کو خریدنا تھا سارا مال اس کے پر پیسے نہیں تھے اسے سود پر پیسہ لیا کرزہ لیا اس پر بیس روپے اور چڑ گئے سود چڑھا بیس روپیا وہ چیز جو اوریجنل بیس روپے مہنگی نہیں تھی سود کی بیعہ سے بیس روپے مہنگی ہو گئی وہ ہول سیل کے پاس گیا ہول سیل نے سارا مال لینا چاہا فیکٹری آنر سے اس کے پاس بھی ترہ پیسہ نہیں تھا اس نے کرزہ لیا اس کو دس روپے اور سود کے پیمنٹ کرنی پڑھی یہ چیز تیس روپے مہنگی ہو گئی وہ ریٹیلر کے پاس گئی ہے ریٹیلر نے کو بھی سارا مال لینا تھا اس کو بھی کرزہ لینا پڑا اس کو سود تر کرزہ ملا مارکٹ سے مال اٹھایا وہ چیز پچاس روپے مہنگی ہو گئی جو چیز مارکٹ میں ایک چل نفع کے ساتھ سو روپے کی ملنی تھی سود چرنے کی وجہ سے وہ شیر ڈیٹھ سو روپے کی ہو گئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عام آدمی پچاس روپے مہنگی چیز خرید نہیں سکتا ریٹیلر کی دکان کا چکا جام ہو گیا اس کا مال بکنی رہا ہے اس سے ہول سیلر مانگ رہا ہے بولا مال نہیں بکا اس سے انڈیسٹریل والا مانگتا ہے بولا ریٹیل والے نے دیا ہے نہیں اس سے کھیتیواری والا مانگتا ہے بولتا ہے میرا مال نکلا نہیں پیسہ جام ہو گیا سود کی نظر ہو گیا پرچیسنگ پاور ختم ہو گئی سیل کم ہو گئی مارکن کا چکا جام کرزہ چڑ گیا فیکٹریاں بند ہو گئیں دکانیں بند ہو گئیں ملازم بے روزگار ہو گئے سیٹھ حضرات روڈ پڑا گئے سود کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے سود اگرچہ بہت ہو مگر انجام کمی کی طرف لوٹتا ہے کمی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑاتا ہے سود کو مٹاتا ہے اور یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فیصلہ ورما دیا یہ جو سود آتا ہے آپ کے کام میں اصل میں یہ آپ کے اصل مال کو لینے کے لیے آیا ہے یہ یاد رکھئے گا ابھی کار نظر آ رہی ہے بنگلا بھی نہیں آ گیا پرتائش زندگی بھی بن گئی آپ کی فیکٹری کا یونٹ اور کھل گیا آپ کی امپورٹ بڑھ گئی آپ کا ایکسپورٹ بڑھ گیا یہ جو کچھ آیا مگر اس میں چوکے سود آیا ہے اور سود یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے جس انڈسٹری میں جس گھر میں جس ریاست میں جس مملکت کے اندر سود آئے گا وہ دیمک کی طرح اس کی ایکنومیس کو چارٹ کر رکھ دے گا بلکہ گھر کے گھر تباہ ہو گئے محبت نفرتوں میں بدل گئی سود کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بن گیا سود کی وجہ سے بیٹا باپ کا دشمن بن گیا سود کی وجہ سے انڈسٹریہ ختم ہو جاتی ہے سود کی وجہ سے اللہ کرے کہ یہ تاجر کمیڈیٹی جو ملک کے مختلف حصوں میں اور دنیا بھر میں جمع ہے ایک کاش ایک کاش ایک کاش آج یعظم کر کے اٹھے کہ سود کو میں اپری زندگی سے باہر نکال دوں گا سود کے خلاف جنگ سود کے خلاف جنگ سود کے خلاف جنگ بندہ غور کرے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے ستر حصے ہیں کیسے کم ترین حصہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ارے کون ہے جو یہ چند سکوں کے بدلے میں اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا سود نے اور رشوت نے دھوکر فرود نے ہماری معیشت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا نتیجہ آپ کے سامنے ہم وجوہات پر غور کرتے ہیں کیا وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو سننے کی کوشش کیجئے اللہ تعالی فرماتا ہے خشکی اور تری ہنہیں زمین دو ایسوں میں یا تو پانی ہے یا خشکی ہے خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہتوں نے کمائی تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں اب اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر دل کے کانوں سے سنیے دل کے کانوں سے سنیے اور آپ کے سامنے میں پورا پروف کروں گا انشاءاللہ تعالی پورا پروف کروں گا دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس سال کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں انشاءاللہ عزوز و جل اللہ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البری والبحری خوشکی و تری میں فساد ظاہر ہو گیا یعنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے خوشکی و تری میں فساد جیسے قہت سالی بارش کا رک جانا پیداوار کی قلت کھیتیوں کی خرابی تجارتوں کے نقصان آدمی اور جانوروں میں موت آتش جدگی کی کسرت غرق اور ہر شے میں بے برکتی ترہ ترہ کی بیماریاں بے سکونی وغیرہ ظاہر ہو گئی اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزا چکھائے تاکہ وہ قفر اور گناہوں سے باز آ جائیں اور ان سے توبہ کر لیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے حدیثوں کو گھوڑ سے سنیئے کہ کس طرح گناہوں کی وجہ سے بربادیاں آتی ہیں کسی قوم میں اعلان یا بیہیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں تعون اور مختلف امراض آم ہو جاتے ہیں یہ حدیث میں ہمارے بیہیائی کتنی بڑھ گئی ہے کتنے مسلمان گھروں کی بچیاں آدھے کپڑے پینتی ہیں ان کی عورتیں بے پردہ گھمتی ہیں ناچتے ہیں گاتے ہیں کوتتے ہیں دعوتوں کے اندر ماں باپ کے سامنے ان کے بچے ناچ رہے ہوتے ہیں یہ منع نہیں کرتے بڑے بڑے ماں باپ ہوتے دانتیں نکال نکال کر ہس رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کی بچیاں غیر مردوں کے ساتھ ناچ رہی ہوتی ہیں بھائی دیکھ رہا ہوتا ہے بھین ناچ رہی ہوتی ہے بھین دیکھ رہی ہوتا ہے بھائی ناچ رہا ہوتا ہے بابی کے ساتھ دیور ناچ رہا ہوتا ہے ارے سب چھوڑو دولہ دولن کے ماں باپ ناچ رہے ہوتے ہیں دولہ دولن ناچ رہے ہوتے ہیں کیا یہ کلچر نہیں ہے بے پردگی بے حیائی نہیں ہے تعاون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں دوسرا ناب طول میں کمی کرنے کی وجہ سے قہات آتا ہے ظالم حاکی مقرر ہوتے ہیں زکاة نہ دینے کی وجہ سے بارش رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا آہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے لوگوں کے مالوں پر جبری کمزہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہوتی ہے اور سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور شکلیں بھی گر جاتی ہیں آیت اور آحادیث کے خلاصے کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کو چاہیے کہ موجودہ صورتی حال پر غور کر کے فی زمانہ بھی حیائی عام ہونا ناب طول میں کمی کرنا لوگوں کے اموال پر جبری کبزے کرنا زکاة نہ دینا جوا سود خوری توکہ دائی وغیرہ وہ کونسا گناہ ہے جو ہم میں عام نہیں شاید انہی عامال کا نتیجہ ہے کہ آج کے لوگ ایڈز کینسر اور دیگر جان لیوہ امراض میں مبتلا ہیں ظالم حکمران ان پر مقرر ہیں بارش رک جانے یہ حد سے زیادہ آنے کی آفت کا یہ شکار ہوتے ہیں دشمن ان پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں قتل و غارت گری ان میں عام ہو چکی ہے زلزلوں طوفانوں اور سیلابوں کی مصیبتوں میں یہ پھستے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں تجارتی خسارے یعنی معیشت کو نقصان اور ہر چیز میں بے برکتی کا رونا یہ رو رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور اپنی بگڑی عملی حالت صدھارنے کی اللہ تعالی ہمیں تو فریق عطا فرمائے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو غور کیجئے یہاں کو یہ وسوسہ نہ لے کہ یار وہ دنیا بھر میں اتنے کفار ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہوتا نہ نہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان کافروں کو آنکھیں پھار کر دیکھو مسلمان و مسلمان بن کرو ان کی زندگیوں پر غور مت کرو اور آپ کو کس نے کہے دیا گئے یہ پریشان نہیں ہے کیا پریشانی اس لئے تنگی سے آتی ہے آپ کو سب سے زیادہ ذہنی مریض انہی ممالک میں ملیں گے دپریشن کے مریض انہی ممالک میں ملیں گے کینسر کے مریض انہی ممالک میں ملیں گے ایٹس کے مریض انہی ممالک میں ملیں گے ماں باپ اور ڈاؤس میں انہی ممالک میں رہتے ہیں سب سے زیادہ طلاقے انہی ممالک میں ہوتی ہیں سب سے زیادہ بدکاریہ انہی ممالک میں ہوتی ہیں سب سے زیادہ کرائم انہی ممالک میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ کلنگ مڈر انہی ممالک میں ہوتی ہیں سب سے زیادہ روبری انہی ممالک میں ہوتی ہیں سب سے زیادہ ہارڈ اٹیک آپ کو انہی ممالک کے اندر ملیں گے کس نے کہہ دیا کہ یہ ممالک والے سکھی رہتے ہیں نائے پریشانی کیا ایک ہی سمت سے آتی ہے ایسا نہیں ہے اپنی بھی عامالیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہوا اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کی طرف آئیں دنیا میں بدلتی موسمی تبدلیاں معیشہ پر اثر انداز ہو رہی ہیں جیسے کہ یہ آپ کو بھی میں نے بیان کیا اب اس کی اگر آپ تھوڑا سا سٹوری کی طرف جائیں اس کے بیگرانڈ کی طرف جائیں تو دنیا بر میں جو کچھ تباہیاں آئی ہیں دو ہزار دس سے دنیا کو قدرتی آفات نے اپنے گھیرے میں لیا میرے پاس ریسرچ ریپورٹس ہیں مختلف اقوام متہتا کی طرف سے پاکستان جو ڈیزاسٹر انفرائیسٹرکچر کے جو منیجمنٹ بنی ہوئی ہیں ان سب کی ریپورٹس میرے پاس موجود ہیں دنیا دو ہزار دس سے دنیا کو قدرتی آفات اپنے گھیرے میں لینا شروع کر دیا برازل آسٹریلیا عرب شریف سری لنکا سری لنکا مزمبک فنپائن امریکہ سمید متعدل ملکوں میں سیلاب طوفانی بارشیں برف بارش سے واضح ہو گیا کہ موسمیات تبدیلی موسمیات کی تبدیلی رونما ہو رہی ہے ان ممالک میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں سیکروں ہلاکت اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں ہزاروں ایکر پر کھڑی فصلے برباد ہو چکی ہیں کروڑوں اربوں ڈولر کے نقصانات دنیا بر میں ہوتے چلے جا رہے ہیں اب غور کرتے چلے جائیے دنیا بر میں قدرتی آفات سے سالانہ ایک ارب نو ارب ڈولر کا نقصان اورہ انفرائسٹیکچر بری طرح برباد ہو رہا ہے دو ہزار تین میں فلپین میں سمندری طوفان آیا ایسی تباہی مچائی کہ کیا بیان کیا جائے اقوائے متحدہ کی جاری کردہ عدد و شمار کے مطابق دس ہزار سے زائد افراد لقمائی عجل بن گئے بنیادی دھانچے کو پہنچنے والے نقصان کا حجم چورانویں ارب ڈولر ہے نائنٹی فور ارب ڈولر ابھی پچھلے دنوں نیپال میں زلزل آیا کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہزاروں لوگ چلے گئے خود اپنے ملک پاکستان کے بارے میں گوھر کیجئے تاریخی زلزلہ دو ہزار پانچ میں آیا تہت سیونٹی تھری تھاؤزن لوگ اس زلزلے کی وجہ سے جان سے چلے گئے چین میں دو ہزار آٹھ کی تباہ کن زلزلے سے ستہاسی ہزار پانچ سو ستہاسی افراد ہلاک ہوئے مجموعی طور پر دس صبحوں میں سارے چار کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے پچاس لاکھ سے زائد افراد بے گر تریپن لاکھ امارت مکمل تباہ جبکہ دو کروڑ امارتوں اور تین ڈیموں کو نقصان پہنچا زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ چھاسی عرب امریکی ڈالر لگایا گیا ہیٹی دو ہزار دس کا زلزلہ تین لاکھ سولہ ہزار افراد ہلاک ہوئے تین لاکھ سے زائد زخمی ہوئے 97,294 گھر مکمل تباہ دو لاکھ گھروں کو جزوی نقصان پہنچا جبکہ تقریباً تیرہ لاکھ افراد بے گر ہو گئے انفرائسٹریکچر کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا ریپورٹ بتاتی ہیں میرے پاس ٹائم کم ہے ونہ میں آپ کو اتنی ڈیٹیل دیتا اتنی ڈیٹیل دیتا اتنی ڈیٹیل دیتا آپ کا ذہن سوچتے مجبور اقوام متحدہ کے عدد و شمار کے مطابق قدرتی آفات کے نتیجے میں بیس کروہ ستر لاکھ افراد متاثر ہوئے بیس کروہ ستر لاکھ افراد یہ متاثر ہوئے ہیں سیلہ پاکستان میں جو سیلہ بایا تھا دو ہزار دس کی بات کر رہا ہوں فورٹی تھری عرب ڈالر کا نقصان ہوا بارہ لاکھ مکانہ تباہ ہوئے پچھتہ لاکھ افراد متاثر ہوئے ملک بر میں سیونٹی نائن ازلا متاثر ہوئے خیبر پختن خان میں چوبیس ازلا سین کے انیس باب الاسلام کے پنجاب کے بارہ بلوچستان کے دس اور پاکستان کے دیگر شہروں میں بہت بڑا نقصان ہوا تیرہ لاکھ اسی ہزار ایکر پر کھڑی فصلے تباہ ہو گئی ملک میں بیگر ہونے والوں کی تعداد پچھتہ لاکھ اب بہت بڑی تفصیل ہے ٹائم اتنا نہیں ہے صرف اتنا سمجھانا چاہ رہا تھا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سود دھوکہ خیانت وعدہ خلافی رشوت ان تمام چیزوں سے کیا ہوا ریپورٹ کہتی ہے کہ دنیا کے وہ ترقی یافتہ ممالک جن میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں کیونکہ ایک ایک بلڈنگ کروڑا اور وہ روپے کی بنتی ہے سب سے زیادہ نقصان ان کو ہو رہا ہے آپ بولو گے کہ سیمنٹ سیکٹر کو فائدہ ہو رہا ہوگا اور بجری سیکٹر کو فائدہ ہو رہا ہوگا جو بلڈنگ بلڈر فیکٹر ہے سیکٹر ان کو فائدہ ہو رہا ہوگا نہیں نہیں جب نقصان ہوتا ہے تو سب کو ہوتا ہے بھی مہنگائی بڑھتی ہے اشیاء مہنگی ہو جاتی ہے نفع کم ہو جاتے ہیں لوگوں کی پرچیسنگ باور کم ہو جاتی ہے چیز کی کوسٹ آپ کو مہنگی پر رہتے کر آپ جانتے کہ لوگ خریدیں گے کیسے تو بہت ساری ریپورٹ یہ تیار ہیں لیکن وقت چوکے بہت کم رہ گیا ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میٹے اسلامی بھائیو اگر آپ تجارت پر ترقی چاہتے ہیں تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے ہندرم خوف خدا پیدا کریں جو کہ ہمیں گناہوں سے بچائے گا ہمیں برائی سے بچائے گا ہمیں بہیائی سے بچائے گا ہمیں جھوٹ دھوکے سے بچائے گا آپ اپنے کاروبار کی شرع سکیننگ کریں ایک ڈپارمنٹ تو ہو جس کیا نام ہو شرع رہنمائی کہ آپ جو کچھ ایگریمنٹ بنا رہے ہیں آپ جو ایل سی لے رہے ہیں لیٹر آف کریڈٹ آپ ایمپورٹ کر رہے ہیں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ لوکل ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ اجارہ کر رہے ہیں آپ ملازمت کر رہے ہیں آپ چھوٹے دکان دار ہیں بڑے دکان دار ہیں انڈسٹریل ہیں یا جو بھی آپ کا بدس ہے ہول سیلر ہیں ریٹیلر ہیں سونے کا کام کرتے ہیں کہ یوسٹ کار بیچتے ہیں پلیس مدریلتے جا ہاتھ جوڑ کا مدیلتے جا کرتا ہوں اپنی خبر و آخرت کے بہتری کے لیے ایک بار ایک بار شرع رہنمائی لے لیجئے آپ نے اپنے کاروبار کی وکل سے رہنمائی لی ہوگی اپنے کاروبار کے لیے پروفیشنل سے رہنمائی لی ہوگی اکاؤنٹینٹس سے مشورہ کیا ہوگا کوئی معیشت اور معاشیات کو جانے والے تھے مشورہ کیا ہوگا اس کاروبار کے ایکسپرٹس جو ایکسپرٹ کے لوگ ہیں ان سے مشورہ کیا ہوگا یا نقصان تو نہیں ہو جائے گا سب نے آپ کو بتا دیا کہ نائی 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 بہت نفع ہے وہ جو ہمارے میمنے میں کہتا ہے ڈھگے تو ڈھگو بہت نفع ہے سو پر سو کماؤ گے لاک پر لاک کماؤ گے کروڑ پر کروڑ کماؤ گے عرب پر عرب کماؤ گے آجاؤ ارے یہ کمانے والو پوچھو تو صحیح کہ حرام کماؤ گا حلال کماؤ گا جائز کماؤ گا کہ ناجائز کماؤ گا یہ پیسہ قبر میں میری قبر کو جنت کا باغ بنائے گا یا قبر کو جہنم کا گھڑا بنائے گا اللہ کے حضور حاضر ہوں گا تو میں سرکھر ہوں گا یا میں پھسا دیا جاؤں پھنے پھس جاؤں گا مجھے اللہ کے حضور جنت کا حکم ہوگا یا مجھے جہنم کی آگے میں ڈال دیا جائے گا چند روزہ زندگی کے لیے وہ پتہ نہیں کہ جیتے بھی کہ نہیں جیتے اب سود میں مبتلہ موت آگئی اب رشوت میں مبتلہ موت آگئی دھوکے میں مبتلہ موت آگئی جھوٹ و فریب و خیانت میں مبتلہ موت آگئی حادثہ ہو گیا ایکسیڈن ہو گیا ٹریکٹر نے مار دیا کچل کے مر گئے آپ بولو تم ڈراتا بہت ہے ڈرتے ہی نہیں ہیں ارے رونا ہی ہے یہ ڈرتے نہیں ہیں ارے ڈرنے والوں کی زندگی کیا ایسی ہوتی ہے ارے جو ڈرتا ہو کیا وہ خدا کی اس طرح سرے بندوں نافرمانی کرے گا زمین کو اللہ کی نافرمانی سے پڑے گا سود اور رشوت اور بیہیائی کے کام کرے گا ارے مسلمان شراب بیچتا ہے ڈرتا نہیں ہے تبھی تو بیچتا ہے مسلمان سور بیچتا ہے ڈرتا نہیں ہے تبھی تو بیچتا ہے مسلمان رشوت لیتا ہے ڈرتا نہیں ہے تبھی تو رشوت لے رہا ہے در رہے ہوتے تو کیا یہ حال ہوتا ہے میرے مٹھے اسلامی بھائیو ارے دولت کب کس کے کام آئی ہے ایک کاش ایک کاش ایک کاش دعوت اسلامی کے ماحول نصیب ہو جائے ظاہر ہے کہ اب آپ آئیں آج تو آج ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں آپ کے سامے ہیں کلیر رو رہی ہیں ڈسکلوز ہو رہی ہیں برائے کر رہا ہوں دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آجائیے اور دنیا بھر میں ہونے والی اس بیچینی اور پریشانی زلزلے سیلاب طوفان آفتیں بارشیں زالہ باری ان تمام چیزوں کے بیسک تصور پر غور کریں موسم یہ کسی بندے کی ہاتھ میں نہیں ہے یاد رکھئے اللہ کے دست قدرت میں وہ جب چاہے جیسا چاہے موسم بدل دے بارش ہلکی کرے یا بارش تیز آئے ہوا ہلکی ہو کہ ہوا تیز ہو پانی سمندر اپنے حد میں رہتا ہے کہ حد سے باہر نکلتا ہے زمین ساکن لیتی ہے کہ ہلنا شروع کر دیتی ہے سب اللہ کے دست قدرت میں ہے اس رب کو راضی کریں استغفار کریں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور دروست کرنے کی کوشش کریں آج بڑے اگر ہو سکتا ہے کہ اہم اہم اسوسییشنز کے لوگ اور بڑے بڑے مطلب کے عدیدار لوگ اگر اجتماع میں ہیں سن رہے ہیں برائے کرم ایک مسلمان ہونے کی ایسے سے اپنا کردار ادا کریں میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا او کرم بحر خان کے مدینہ میں مبلغ بنوں سلطوں کا